بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میمبرز لاہور بار اسوسیشن کو ہم لاہور بار اسوسیشن کے تیرویں لیکچر کے اندر خوشان دید کہتے ہیں کوشش ہماری یہ ہے کہ پریکٹرکل ٹوپیکس جن کو جو آپ کو جن کا آپ کے پروفیشن کے اندر فائدہ ہو اس کو پر کتابی طریقے سے بات نہ کی جائے لیکن وہ ٹوپیکس ایسے ہوں جن سے آپ کی جو پروفیشن ہے جن اشیوز کو پر بیسکلی بیسٹ ہے ان کے بارے میں بات کی جائے اور پروبولی اگر آپ میرے ویسے تو میں ہر لیکچر میں ہی کہتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹن ٹوپیک ہے لیکن اس ٹوپیک کو اگر آپ بیچ میں دیکھیں تو میرے نزدی کم از کم اپنی ذاتی پریکٹس کے اندر کہتا ہوں ساٹھ فیصد میری پریکٹس اس پہ ہی بیسٹ ہے یہ صرف ایک صفحہ کونٹیٹیوشن کا ہے کہ آپ کو سارے کے سارے جن دوستوں کو نہیں ملا میرے سے لے لی جائے یہ اگر آپ سمجھ لیں گے اور اس کے اوپر پندرہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ہر ایک لفظ کے اوپر یہ اگر آپ بیچ میں سمجھ لیں گے law of rits تو آپ کا ہائی کورٹ کے اندر آپ اپنے آپ کو کریٹلی ہائی کورٹ کے لیول کے وکیل بیچ میں تصور کر سکتے امپورٹن چیز رٹ کی پاور یہ ہے رٹ کے بارے میں میں یہاں تک بیچ میں کہوں گا کہ اگر میں کالا کوٹ پہنتا ہوں اور میں بیچ میں ایکسرائیز وغیرہ کرتا ہوں جس چیز کی وجہ سے مجھے سب سے زیادہ وکیل ہونے کے پر فخر ہے اور جس چیز کو آپ ایکشلی وکیلوں کا تاج کہہ سکتے ہیں سوٹس کو سارے کے سارے کر دیتے ہیں ہائی کورٹ کے لیول کے پر یہ رحمتی دی گئی اس کو آپ وکالت کا تاج کہہ سکتے ہیں اس کے اندر جو پاور ہے کیوں میں آپ کو دو چیزیں کوئنٹ آؤٹ کرتا ہوں ہائی کورٹ کے لیول کے پر یہ سارے کے سارے ڈیٹیکس سائز ہوتی ہے بندے کو اٹھا کے لے گئے تھانے کے اندر پرچانی کاٹرے اندر رکھا ہوا آپ سے بے جارہے ریٹ پٹیشن آپ بیچ میں جمع کرواتے ہیں یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ تھانے دار ساری ایڈمنیسٹریشن خلاف لگی ہوئی ہے لیکن آپ وکیل اور آپ کی سٹرنث یہ ہے کہ آپ ایک ریٹ پٹیشن بیچ میں جمع کرواتے ہیں اور وہاں پر اس بندے کو آپ بیچ میں سے ریکاور کروا سکتے ہیں ہائی کوٹ کے تھوڑی بڑے سے بڑا افسر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ سرچر اور رائے کی ریٹ کے بارے میں بات کر لیں اس نے وہاں پہ اپنے کرسی کے اندر کسی کوئی فون پھان نہیں کرتا کسی کی بات نہیں سنتا اس نے آرڈر پاس کر دیا کہ اس بندے کا یہ اڑا کے ادھر وہاں پہ اس کے خلاف کر دیا آپ کی سٹرنث اور یہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ریٹ کی پاور یہ ہے کہ آپ ایک پٹیشن کے ذریعے ہائی کوٹ میں رجوع کریں کہ طاقت تو جج کی ہے مگر آپ وہ ڈھالیا وہ تلوار ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اس آرڈر کو ختم کروا دیں آپ کی اس کے اندر ریٹ کو اگر آپ سمجھ ریٹ کی طاقت آپ اگر بیچ میں سمجھیں تو یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کانون بنا ہوا ہے جی کہ اس کو کہتے ہیں کانون بن کے لاغو ہو گیا اور آپ کے خیال میں فرنمنٹل رائٹ سے متصادم ہیں اس پہ آپ ریٹ کر کے آپ پوری کی پوری پارلیمنٹ کی پاور کو نگیٹ کر سکتے ہیں کانسٹیوشن کی کٹچ ٹون کے اوپر آپ کانون سٹریک ڈاؤن کروا سکتے ہیں یہ بھی ریٹ کے اندر ہی آپ کو ملتا ہے اور یہ چیز سمجھنے کی یہ نری ایکشلی سوٹ میں بھی آپ ریچ میں بے شمار چیزیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو سٹرنٹھ ہے اور آپ کا وقالت کا اور وکیلوں کا بڑا پن ہی یہ ہے کہ ریٹ کس کے خلاف اشو ہوتی ہے ایک بڑے پاورفل بندے کے اگینس یا گورنمنٹ کے اگینس یا گورنمنٹ فنکشنری کے اگینس جو کہ ایک دیو ہے اور آپ کے پاس آتا ہے ایک بندہ عموماً مسکین ہوتا ہے بیچ میں اور یہاں پہ آپ بیچ میں اس کو پروٹیک کرنے کے لیے یا ڈھال کے طور پر ریٹ کو استعمال کرتے ہیں ہیویس کو اپس میں یہ کرنے کے لیے یا تلوار کے تک کے ذریعے آپ اس کو سٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں جو چیزیں اس دیو نے کی ہوتی ہے اور گورنمنٹ سے لڑنا گورنمنٹ کو ٹیک آن کرنا کسی عام بندے کے بس کا کام نہیں ہے یہی ایکشلی وکیلوں کی عظمت اور ہماری بیچ میں سٹریندھ ہے کہ آپ کو ریٹ بیچ میں ریٹ کی پاور آپ کے تھروں ایکسرسائز ہوتی ہے کرتے تو جات سہبان ہیں مگر جب تک آپ پٹیشن نہیں لے کے آئیں گے اور صحیح پٹیشن نہیں لے کے آئیں گے یہ پاور ایکسرائز نہیں ہوتی ہائی کورٹ کے پاس سوہ موٹو پاور باوجود اس کے کوٹ پھر بھی کرتا رہتا ہے سوہ موٹو پاور نہیں موجود اور کوئی لاکھوں مظالم کے اندر سے ایک یا دو ہی ایسے ہوتے ہیں جس نے سپریم کورٹ سوہ موٹو لیتا ہے زیادہ اگر پریس کی زینت بن گیا یہ اب ایسے بیچ میں پتا چلا ہے یہاں پہ اگر آپ نے جسٹس لینا ہے تو اس کے لیے پاکستان کے اندر خاص طور پر آپ دیکھیں گے نومل سلسلہ جو آپ کے نومل کوٹس والا ہے وہ ایک طریقے سے ریٹس کی امپورٹنس پاکستان میں اور بھی زیادہ اس لیے ہو گئی ہے کہ اس کو ایکسٹر آرڈنری ریموڈی کہتے ہیں اس میں جلدی ریلیف ملتا ہے تو لوگ سارے کے سارے اس طرف ہی جاتے ہیں لوگ نہیں چاہتے کہ اب چونکہ نیچے والے کوٹس نہیں پراپرلی فنکشن کر رہے ہیں تو عمومن کئی بیشمار دوستوں کی کوشش ہی ہوتے ہیں کہ ہائی کوٹس ہی شروع کریں یا جو شہزادے وکیل ہوتے ہیں یا ممی ڈاڑی وکیل ہوتے ہیں ہماری طرح کہ وہ کوشش ہی کرتے ہیں کہ ساری ساری سیبرکورٹ سیبل کو جاننا ہی ناف ہے ہائی کوٹس ہی سیدھا سیدھا وہ کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی لیمٹیشنز کی ریٹس کی اور اس میں جو اگر آپ پرپرلی سہی طریقے سے ریٹ بنا کر نہیں کریں گے تو چھے مہینے سال کے بعد پتا چلے گا کہ آپ نے وقت زیادہ کیا سوٹ کا ٹائم ٹائم بار ہو گیا سوٹ میں جو جانا تھا تو کن چیزوں میں آپ ریٹس کر سکتے ہیں کن میں نہیں وہ بھی آج بات کریں گے ریٹ کا ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے ایک جملے کی اوپر آپ کو کم از کم دو گھنٹے کا لیکچر بیچ میں دے سکتا ہوں گے جو آرٹیکل 199 کی بیچ میں بات ہو رہی ہے مگر آج کا جو لیکچر ہے اس میں میں بیسکس کی جٹکی بیچ میں بات کروں گا کہ ہم کوشش یہ کریں گے آپ نے لاؤ سکول میں تو اپنے پڑا ہوگا اللی بی کے دوران یہ سارے کا سارا قانون مگر آپ پرارٹیکل پرسپیکٹیف سے نکتہ نظر سے اور اس چیز کے اندر کے جب ہم ریٹ بنائیں گے اس میں کیا لکھیں گے اور ہر لفظ کا کیا کیا مطلب ہے اور اس ایک لفظ سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے ایکشلی مقدمے کے اوپر اور آج اس کے بارے میں بات کریں گے تو اس لئے میں نے تمام دوستوں کو یہ شیئر کر دیا ہوا ہے آرٹیکل ون نائن نائن اگر کسی کے پاس نہیں ہے کوپی تو میرے سے ابھی لے لیجے تاکہ اس کے اندر ہم ایک ایک لفظ کو مارک کریں گے اور کوشش آج یہ ہے کہ کانون کو پڑھنا کس طریقے سے چاہیے ایک پریکٹسنگ وکیل کس طریقے سے ہی سوا کرتا ہے اور کیا کیا سوالات اس کے ذہن کے اندر کھڑے ہوتے ہیں آج ہم اس پوائنٹ آف یو سے پڑھیں گے ٹھیک ہے ایک ادت پین پکڑ لیجے اپنے سامنے اور دوسرے یہ کر لیجے پہلے تو مجھے آگے چلنے سے پہلے یہ دوست پتائیں کہ رٹ چیز کیا ہوتی ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں مان نائن کی طرف سے بھی آ جائیں گے آرڈر تو سیبل گوٹ سیبل جاج کا بھی ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے نہیں یہ نہیں یہ دروست ہے کہ رٹ کو آپ بیچ میں اگر آپ اس کی exact definition دیکھیں تو وہاں پہ کہتے ہیں written order by a superior code سیبل گوٹ کے پاس ایکشلی گریٹ کی پاور نہیں ہے یہ constitution کے ذریعے پاور ملتی ہے article 199 کے تحت تو اس کو کہا جاتا ہے اور وہ نیچے والی پارٹی کو ڈریکٹ کرتا ہے کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو یا یہ چیز جو تم نے کیا وہ غلط کی ہے یا فلان چیز کا آکے ہمیں بیچ میں جواب دو کہ تم نے فلان بندے کو کیوں پکڑ کے رکھا وہ مختلف قسم کی ایکشلی رٹس یہاں پہ exist کرتی ہیں سو بیسیکلی اس کی رٹ کی definition تو یہی کہہ جاتی ہے کہ یہ ایک written order ہے جو کہ superior court کا ہو اور وہ نیچے والی authorities یا نیچے والے tribunals کو بیچ میں order پاس کیا جاتا ہے نہیں کافی ہیں اس کی طرف آ جائیں گے پیچھا دوسرا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے extraordinary constitutional remedy ordinary remedy تو آپ کی ہوتی ہے civil suit right ordinary courts کے اندر extraordinary remedy constitutional remedy کا مطلب ہے کہ یہ constitution کے اندر لکھی ہوئی ہے پہلے تو انگریز کے زمانے کے اندر یہ ہوا کرتا تھا اس کو کہا جاتا تھا یہ court کی inherent power ہے ہوا کیا کرتا تھا جو بادشاہ سلامت ہوا کرتے تھے اور ریٹ میں ہوتا بھی یہ تھا کہ بادشاہ سلامت لندن میں بیٹھے ہوئے اور ان کے مختلف صاحبان مختلف مختلف جگہ ان سے اوپر مختلف کاؤنٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے تو وہ وہاں سے ریٹ ریٹ کا مطلب ہے لکھا وہ order issue کیا کرتا تھا کہ بھائی اس طریقے سے یہ چیز جو تم نے کیا وہ غلط کی ہے یا یہ والی چیز تم نے اس طریقے سے کرنا ہے وہ court کی جب لیگل court کے طور پر بنایا گیا کہ یہ چونکہ وہ court ہے اور court order pass کرتا تو یہ اس کی inherent power ہے پاکستان میں تھوڑا سا فرق ہے پاکستان میں یہ چیز آپ کی constitution کے اندر ڈال دی گئی ہے constitution میں ہونے کی خاص بات یہ ہو سکتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ constitution supreme law ہے یہ کسی قانون کا ماتحت نہیں ہے تو constitution میں جو چیز آگئی وہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ strong سب سے اوپر لیول کے اوپر ہو گئی اس کو آپ قانون سے محدود نہیں کر سکتے ایمپورٹن چیز اس کے پر ابھی ہم آگے جا کے آئیں گے اور اس کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ پی ایل ڈی نائنٹی تھری لاہور فائیو نائن فائیو میں اور چوتر سپریم قورt وان فائی وان میں بھی آپ دیکھ لیں گے کوئی اتنی خاص لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہا گیا کہ it is a remedy which cannot be taken away constitution کے اندر چونکہ دی گئی ہے اس کو آپ بیچ میں ختم نہیں کر سکتے اور constitution کے اندر article بھی موجود ہے جب ہوں اس کی طرف آئیں گے so آپ کو تھوڑی سی پیچ میں اس کی ہسٹری پتا دیتا ہوں کہ پریویس کانسٹیوشنز کے اندر یہ چھپن کی کانسٹیوشن میں article ایک سو ساٹھ تھا اس کا پھر article نائنٹی ایٹ آیا انڈیا کی کانسٹیوشن کے اندر بھی ہے government of india act میں بھی ایکشلی انہیں سو پچپن میں میرا فعل میں انٹریٹیوز کروایا گیا تھا اور پاکستان کی کانسٹیوشن میں article 199 ہے یہ میں آپ کو صرف یہ سارے کے سارے مختلف articles یہ پتا رہا ہوں کہ چند times کے اوپر آپ judgments پرانی دیکھیں گے جو کہ 73 کی کانسٹیوشن سے پہلے گئے ہیں ان کو جب سمجھنا پڑے گا تو آپ کو اس time کے اوپر جو کانسٹیوشن موجود تھی اس کے actually articles وغیرہ بیچ میں دیکھنے پڑیں گے اس کے context میں دیکھنا پڑے گا اور تھوڑی بہت actually changes ہوئی ہیں اس کے اندر rates کے اندر تو اس لئے یہ میں نے آپ کے لئے article سامنے لگ دی ہیں rates آپ نے جب law school کے اندر پڑا ہوگا تو وہاں پہ آپ نے پڑا ہوگا جی searcher ہو رہے ہوتا ہے mandamus ہوتا ہے prohibition ہوتا ہے declaration ہوتا ہے habeas purpose ہوتا ہے co-warrant ہوتا ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کیا ہے یہ تو ساتھ انگریزی بھی نہیں ہے تو لٹن ہے actually بیچ میں اس کا constitution کے اندر کئی لکھے میں ہے لفظ constitution کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے لیکن جب ڈیویلپ ہوئے ہیں انگلینڈ کے اندر تو شروع میں ان ناموں سے استعمال کیے گئے ہیں تو رادر دن می سینگ اور اس کے اندر میں اس کا تھوڑا سا ذکر بھی کروں گا اب ان کا فائدہ صرف ان کا فائدہ یہ رہ گیا ہے کہ آپ رادر دن سینگ کہ آرٹیکل ون نائن نائن ٹو سی آپ بیچ میں دیکھیں آپ habeas کو اپس کہہ دیتے ہیں یا آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کو وارانٹو کہہ دیتے ہیں مختلف ریٹس وغیرہ اب ان ریٹس کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی مجھے بریفلی بیچ میں بتا سکتا ہے میں تو پتا ہوں گئی آپ سارے دوستوں سرچر ہو رہا ہے کیا ہوتا فر اگزامپل آپ سمیشہ جواب دیتے ہیں کوئی آپ پتا ہم بولے نہیں تھوڑا سا کر کے غلط کہانے سے اور صرف جوڈیشری تقلیم محدود نہیں سرچر ہو رہا ہے تو آپ کے اگز کو کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر ہو گیا یا کمیشنر نے کوئی آرڈر کر کے مجھے بریفلی بیشن پاس کو سرے گئی سٹیٹ کی فنکشن نا آگ کیوں پل آپ زیادہ ڈیٹیل میں چلے گئے بٹ میں اس طریقے سے سمجھا دیتا ہوں سرچر ہو رہا ہے کہ مطلب ایک طریقے سے کوشمنٹ جو آرڈر پاس ہو گیا اس کو اگر آپ نے ختم کروانا ہے تو آپ سرچر رہا ہے کے اندر جائیں گے آپ کہیں گے کہ یہ آرڈر غلط ہے اور اس کو ڈیکلیئر کیا جائے اللیگل اور وداوٹ لیگل افیکٹ ہے یعنی اس کو ختم کر دیا جائے مینڈمس کا کوئی پتا سکتا کیا چیز ہوتی کوئی اور دوست مینڈمس کا مطلب ہے مینڈیٹری کا لفظ ہے کہ کی لازمی ہے کہ مینڈمس کا مطلب ہے اگر کسی کو کوٹ نے ڈریکشن دینا ہے کہ بھائی تم نے یہ چیز کرنی ہے تو وہ مینڈمس کے زمنے میں آتا ہے اس کو مینڈمس کا آجاتا ہے سرچر اور آئی کا مطلب ہوتا ہے جو چیز کیا ہے غلط ہے ختم کوش کر دی مینڈمس کا مطلب ہے بھائی تم یہ چیز نہیں کر رہے تم کرو پرویبیشن کا مطلب ہے اس کے اُلٹا ہے کہ تم یہ چیز کر رہے ہو تم یہ چیز نہ کرو ڈیکلیریشن کا آپ کا جنرلی آپ بیچ میں کسی کے رائٹس وغیرہ بیچ میں فنڈمنٹل رائٹس آپ نے جنرلی ڈیکلیئر کرنے تو وہ آپ کا ڈیکلیریشن کے ذریعے ہوگا آپ کسی چیز کو بھی لیگل ڈیکلیئر کر سکتے حیبیس کو اپس کے آگا بڑا یہ مشہور پرویڈیوس کیا جاتا ہے کہ اس کو یہ چیک کیا جائے کہ غیر قانونی تو نہیں رکھا ہوا قانون کے تحت آپ پکڑ کے رکھ سکتے ہیں اگر اگر لیگل ڈیزن ہوگا وہ آکے کوٹ کو دکھا دے جی ہم نے تو اس کے خلاف پرچہ کیا ہوا تو پھر حیبیس کی پٹیشن بیچ میں نہیں ڈسمنس ہوگی کو ورنٹو کیا ہوتا ہے ہاں عیزن اس کے پاس ہے کیا بیچ میں چیک کریں اس کو آپ کو وارنٹ کو کا مطلب ہوتا ہے کون کیوں کس وارنٹ کے تحت کس پاور کے تحت آپ وہاں پہ یہاں پہ بیچ میں بیٹھے ہوں آپ کسی بھی آفیسر کو کہہ سکتے ہیں کہ جی بھائی بولو تم تو اس کوکرسی کو پر بیٹھنے کے اہل ہو ہی نہیں اپنی آثورٹی دکھاؤ جب آپ یہ سوال اس کو پوز کرتے ہیں کورٹ کے سامنے تو پھر کورٹ اس کو پوچھتا اس پہ وہ ابلگیشن ہوتی ہے کہ وہ آکے بتائیں کہ جی ہاں میں ہوں آپ یہ نہیں ثابت کریں گے کہ وہ اللیگلی بیچ میں بیٹھا ہوئے آپ کہیں گے کو وارنٹر کی کہ وہ پتائے اپنا وارٹ کس پاور کے تحت بیٹھا ہوئے یہ تو ہو گئی جٹکی سی بیچ میں بات آپ کو جیسے کہ ابھی میں نے بیچ میں بتایا ہے کہ یہ ساری کی ساری ریٹیں اس کے اندر لکھی نہیں ہوئی لیکن آرٹیکل ون نائن نائن کے اندر لکھ کے بیٹھ پڑی ہوئی ہیں آرٹیکل ون نائن نائن میں کوشش کروں گا عمومن میں کوشش کرتا ہوں لکھ کے سامنے نہ سائٹ کروں اور بیچ میں جنرل بات کریں مگر یہ ایک ایک لفظ اس کا امپورٹنٹ ہے اس لیے ہمیں مل کے ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے آرٹیکل ون نائن نائن لکھا ہوئے جی جیوریزدیکشن آف دہ ہائی کورٹ اس کو آپ کہتے ہیں ایکسٹر آرڈنری کانسٹیوشنل جیوریزدیکشن آف دہ ہائی کورٹ اس والکہ ہائی کورٹ کو کانسٹیوشن کے تحت جیوریزدیکشن دے دی گئی وہ ایکسٹر آرڈنری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جوریزدیکشن جو کہ دوسرے کورٹ کے پاس دوسرے کورٹ کے پاس نہیں موجود سب سے پہلے یہاں پہ پڑھتے ہیں سبجیکٹ ٹو دہ کانسٹیوشن ادھر روک جائیں سبجیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا مطلب کیا مطلب یہ کانسٹیوشن کے اندر لکھی ہے تو کانسٹیوشن کے تحت جیوریزدیکشن اپورٹن ورڈی سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیوشن میں جو چیزیں موجود ہیں جب آپ یہ لکھ دیں سبجیکٹ ٹو یہ فلاں فلاں وہ جو دوسرے کلوزز ہیں یہ ان کے ماتحت ہوگا یعنی سبجیکٹ کانسٹیوشن کے اندر اگر اور کوئی کلوزز لکھے ہوئے ہیں تو یہ والا آرٹیکل ورڈ نائن نائن مادر پہ در ازادی نہیں ہے کانسٹیوشن میں جو اس کے اوپر لیمیٹیشن لگا دی گئی ہیں آپ دیکھیں گے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیف کی بات کریں گے آرٹیکل دو سو بارہ کی بات کریں گے چند ایسی ایریاز کانسٹیوشن میں لکھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ انٹرفیر نہیں کیا جا سکتا وہ ہیں تو سب کانسٹیوشن خود کہتا ہے کہ یہ والی جو پاور ہے یہ کانسٹیوشن کے دوسری پرویزن کے تابع ہے کانسٹیوشن کے تابع ہے تو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے یہاں پہ پہلے نوٹ کر لیجئے یہاں پہ رو گئے یہ سمجھ لیجئے آگے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں گے آثورٹیز بھی میں آپ کو دوں گا سارے کر کے بڑھ سمجھانے کے بھی گوشش کر رہا ہوں یہاں پہ کیا چیز نہیں لکھی ہوئی سبجک ٹو دو کانسٹیوشن لکھا ہوئی کیا چیز نہیں لکھی ہوئی یہ کس چیز کے تابع نہیں ہیں اورنری امپورٹن چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہاں لکھا ہوئی سبجک ٹو دو کانسٹیوشن اور یہاں پہ نہیں لکھا ہوئی سبجک ٹو دو کانسٹیوشن اور آز میں بھی پروائیڈڈ بائی لاؤ یعنی یہ ایسا کورٹ کا حق ہے جو اس سے نہیں وہ آپ کو میں نے ایک ججمت دکھائی تھی اس سے نہیں لیا جا سکتا لینے گئے کی طریقہ کانسٹیوشنل امنمنٹ کے ذریعے آپ اس کو امنڈ کر سکتے ہیں یہ بھی ابھی اوپر ٹو کوئیشن ہے کہ وہ آپ یہ پاور اسے لے سکتے ہیں مگر امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ آرڈنری قانون کے تابع نہیں ہے تو اگر کوئی آکے قانون پاس کر دیتا ہے کہ جی ریڈ پٹیشن ہے ختم آج کے بعد اور یہ جب پی سیو کے زمانے میں ایک زمانے میں پیچ میں چلا کرتا تھا کہ لوگ ریڈ جمعہ کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھی پرویشنل کانسٹیوشن آرڈر کانسٹیوشن کی جگہ انہوں نے ایک بنا لیا تھا مارشلہ کے دور میں سیونٹیز کے اندر ایک تھپا بنا ہوتا تھا پٹیشنیں آتی تھی اس پہ ایک تھپا لگا دیتا ہے ہٹ بائی پی سیو سو ہٹ بائی پی سیو کی ایکشلی بیج میں مور وغیرہ ہوا کرتی تھی آپ اس کو غیرائنی بھی بیج میں کہہ سکتے ہیں اور پورٹس نے اس کے بات بیچ میں اس کو کہا بھی پر پوائنٹ آؤٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں اورڈنری کانون اگر بنے گا تو وہ وائٹ ہوگا پورٹس اے پاہ پاور نہیں لی جا سکتی اور یہ بھی بیچ میں ابھی آگے آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا سبجیکٹ ٹو دے کانسٹیوشن لکھا ہوا ہے لیکن یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کانسٹیوشن کا فلان کلاوز اس پر لگو ہوتا ہے کہ نہیں یہ بھی آئی کورٹ کو ڈیسائیڈ کرے گا ایمپورٹن چیز نوٹ کرنے کی اس کے اندر یہ ہے سبجیکٹ ٹو دے کانسٹیوشن کانسٹیوشن انٹرپرٹ کون کر رہا اور کس کے خاتے کے اندر یہ پڑھنا وہ بھی آئیشلی کورٹ نہیں کرنا ہے اور باوجود اس کے کہ فور اگزامپل ملٹری کے آمی کی ماترز کے اندر اور بھی آرٹیکل ون نائن نائن کے اندر یہ آپ دیکھیں کہ نہیں انٹرفیر کیا جا سکتا مگر وہاں پہ بھی کورٹ نے کہا لیکن چاند جگہوں پہ ہم پھر بھی انٹرفیر کریں گے کانسٹیوشن کے اندر بھی وہ یہ ڈیٹرمنٹ کرنے کے لئے کہ کانسٹیوشن کا مختلف آرٹیکل جو ہیں وہ پراپرلی ہو بھی رہے ہیں لاغو کے لئے یہ بھی پاور کورٹ کے پاس ہے اگر کورٹ کہہ دیتا ہے کہ آپ جا کے کہتے ہیں جی آرٹیکل دو سو بارہ اس پہ لگتا ہے اور دو سو بارہ کے تر سرویس ٹیبیونل کی جوریزکشن ایڈ کی جوریزکشن نہیں ہے تو کورٹ پھر بھی کوئی نکتہ نکال سکتا ہے کہ نہیں جی آرٹیکل دو سو بارہ کانسٹیوشن کی یہ انٹرپٹیشن یوں کر کے نہیں ہے وہ تو صرف ان معاملات میں ٹرمز آف سرویس کے لئے آپ وہاں پہ بیچ میں جا سکتے ہیں اور میں نہیں یہاں بیچ میں جا سکتے ہیں تو اپورٹن چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ ایون کورٹ کون کہے گا کہ نہیں بنتی وہ ڈیجسٹار کی پاور نہیں ہے وہ ٹھپا پھر بھی وہ لگا دیتے ہیں بیچ میں کئی دفعہ کہ جی فلان ہٹ پائے فلان ججمنٹ آپ ریٹا گر بیچ میں ہائی کورٹ میں جمع کروائیں کہ نہیں بنتی تو ہم کہتے ہیں نہیں جی اب جوڈیشل سائٹ کے پر یہ کیس ٹیک اپ بغیرہ کریں اور کورٹ وہاں پہ بیچ میں جا کے ڈیٹرمنن کرے گا سب سے پہلی چیز یہاں پہ آپ نے مارک کر لی سبجیکٹ ٹو دے کونسٹیوشن ٹھیک ہے آگے لکھا ہے آہ ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کیا چیز ہوتی ہے ایک جج ہوتا ہے دو ججز ہوتے ہیں ججمنٹس آپ کو یہ ملیں گے کہ ہائی کورٹ کے اندر ہائی کورٹ لہر ہائی کورٹ کے رولز اور آرڈرز کے اندر ایک جج سنتا ہے سندھ ہائی کورٹ کی آپ ججمنٹس دیکھیں گے ریٹس کے اندر وہاں پہ دو ججز سنتے امپورٹن چیز یہ بیچ میں اور سب سے امپورٹن کوئیشن یہ آتا ہے فر اگر آپ نے ریٹ جمع کروانی ہے یہ آیا تھا مقدمہ پرویز علیہ صاحب کے والد صاحب کا کے نام تھا ضرور علیہ صاحب ضرور علیہ صاحب میں کیس تھا بیچ میں اس کے اندر یہ بھی بیچ میں کوئیشن آتا ہے اب یہاں پہ لکھا ہائی کورٹ کیا اس کا مطلب ہے مطلب ہے بینچ ملتانوالا مقدمہ ملتانوی ہوگا پرچا کر بندے کو پکڑ کے ملتان میں رکھا وہ لہر میں آپ بیچ میں کروا سکتے ہیں کی نہیں لیکن زہور علیہ کی کیس میں ہو رہا تھا مختلف جگہ پہ اس کو پر دھڑا دھڑا پرچے ہو رہے تھے تو وہاں پہ ہائی کورٹ نے پرنسپل سیٹ کی اوپر ٹیک اپ کیا تھا یہ والا معاملہ بیچ میں دیکھنے کی بیچ میں بات ہے کہ اہ ہائی کورٹ لکھا ہوا ہے اٹھنٹ ایکشلی ریفر اٹھنٹ چیز نوٹ کرنے کی یہ بیچ میں آگئے کہ ان کی مرضی ہے اور یہ کس کے اندر ون نائنٹی نائن ون کے اندر بیچ میں لکھا ہوا ہے رائٹ سو اس کے اندر تقریباً سارے کے سارے معاملات کے اندر ایک چند ججمنٹ سے اثر ویس بھی ملتی ہیں کوٹ میں کے اندر آجاتا ہے کہ کوٹ کی مرضی ہے اور کہاں پہ بیچ میں وہ کرے گا ہر جگہ کے اوپر آپ کو ریمیڈی دے گا وہ آگے کہتا ہے if it is satisfied there are no other adequate remedy is provided by law by law کے نیچے line ڈال لیجے adequate کے نیچے line ڈال لیجے remedy کے نیچے ڈال لیجے اور satisfied کے نیچے ڈال لیجے کس نے satisfied ہونا ہے تو آپ نے اگر فار ایگزامپل پہلی چیز آپ کے ذہن کے اندر یہ آئی ایمپورٹن چیز ہیں اب یہ ساتھ ساتھ تم بیج میں بات یہ بھی کرتے ہیں آپ بیٹھ گئے ہیں آپ گرافٹنگ کرنے کے لیے صحیح آپ نے لکھی سب سے پہلا petition under article 199 of the constitution سب سے اوپر آپ لکھیں گے jurisdiction of high court in the lahore high court lahore نیچے جا کے آپ لکھیں گے wp number dash of 2017 جو high court rules and orders میں لکھاؤ سندھ میں اگر آپ ہوں گے تو آپ پہ cp number کہیں گے سندھ میں آپ اگر جاتے تو اس کو cp وہ آپ ریڈریٹ کریں گے وہ کہیں گے وہ کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں c constitutional اس کو کرتے ہیں پاکستان lahore میں آپ لکھتے ہیں تو آپ wp لکھیں گے wp such and such اور اس جگہ کے اوپر ہوگا یہ جملہ مارک کرنے کا پتانے کا یہ ہے کہ آپ جب اپنی petition ڈرافٹ کر رہے ہوں گے اس میں آپ ایک جملہ ضرور لکھیں گے کہ there is no other adequate remedy available provided by law to the client therefore we have filed this repetition کیوں کیوں کہ آپ کو یہ جو سارے سارے سوال ہیں کہ جج نے دیکھنے ہے ان کو plead کرنا آپ کے لئے ضروری ہے آپ لکھیں گے تو بیج میں ایکشلی وہ ہوگا آپ نہیں لکھیں گے تو ایک اس کو کہتے ہیں something that you don't plead actually then you can't argue on that as دوسرا یہ ہے کہ آپ نے شو کرنا ہے کہ there is no other adequate remedy provided by law civil court میں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پھر آپ مجھے پتائیے کہ کوئی بھی مقدمہ آپ کیوں کر سکتے ہیں ریٹ تو maintainable ہونی نہیں چاہیے کیونکہ اچھی civil court میں تو کسی نہ چیز کو بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا بیچ میں important چیز exactly یہاں پہ اس کو interpret میڈم نے بالکل درست کہ اور آگے اس پہ بھی جزمنٹ پہ بات کریں گے loves ہے adequate court نے اس کو adequate کو کافی ہو useful ہو effective ہو efficacious کا word بھی استعمال ہوتا ہے میڈم نے سپری ٹی کا word یوز کیا کہ فورا ریلیو نہیں مل سکتا اگر ایویڈنس کے ذریعے سیٹ اپ ہونا ہے یا اگر بیچ میں خرچہ بڑا زیادہ ہونا ہے اور یہ تین سال لگ جانے اس کے اندر اور سوال صرف اس کی بندے کی jurisdiction کا ہے یا سیمپل نکتے کے اوپر ہے تو وہاں پہ ریٹ میں جا سکتے ہیں امپورٹن چیز یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے پروائیڈ بائی لاؤ ہونی چاہیے کئی دوست ایسے کرتے ہیں کہ جسے سرویس کا میٹر اور لاؤ اندر کوئی ریمیڈی پروائیڈ بھی نہیں ہے روز میں بھی نہیں پھر بھی ریپریزنٹیشن ڈال دی جات سب ریپریزنٹیشن ڈال دی تو اب تو آپ کی ریٹ مینٹنیبل نہیں ہے وہاں پہ جا کے آپ کی آرگیو کریں گے نہیں وہاں پہ آرگیو کریں گے یہاں پہ لکھا ہو ہے پروائیڈ بائی لاؤ آپ کہیں گے کانون کی اور میں ایک دوستوں کو بھی ریسنٹی بہت اچھا اس پہ آرگیو کرتے ہوئے دیکھا کہ ساری کے ساری ریپریزنٹیشن بھی جمع کرا دی یہ بھی کر دیا لیکن کیونکہ کانون میں موجود نہیں تھا تو اس نے بہت اچھا طریقے سے آرگیو کیا کہ کانون میں نہیں یہ تو ریپریزنٹیشن ہم نے ویسے ہی اسی بندے کے پاس پر پیسی لاغو نہیں کرتی law میں نہیں پروائیڈ کہ کوئی ریپریزنٹیشن کیونکہ بندے نے دوبارہ سی ڈیسائید کرنے کئی جگہ پہ جب آپ ریٹ کی مینٹین بیلیٹی فار اگزامپل آگیو کر رہے تو آپ جاکے یہ فار اگزامپل آگیو کرتے ہیں کہ یہ ریمیڈی ہے ریمیڈی نہیں کیونکہ دپارمنٹ کے اندر مجھے اپیل دوبارہ سے پروائیڈ کی ہوئی ہیں کئی دفعہ یہ معاملہ چل جاتا خاص طرح سرویس میٹرز کے اندر عموم جج کے اوپر ریمیڈ کرتا کئی دفعہ جج ساہبان کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریپریزنٹیشن کر دیں پہلے آگے چلیں اب اے کے اوپر ایک چیز کافی سٹرینج ہے کہ ہر جگہ پہ کراچی میں بھی اور یہاں پہ اس کو پٹیشن پٹیشن کا جاتا لیکن کونسٹیوشن کے اندر اپلیکیشن کا ورڈ یوز ہوا ہوئے سٹرکلی سپیکنگ گر آپ میرے سے پوچھیں تو یہاں پہ اپلیکیشن آپ کو لکھنا چاہیے مگر چونکہ ہائی کوڈ رولز اور آرڈرز کے اندر پٹیشن کا استعمال کیا ہوا تو یہاں پہ پڑھ گئی ہوئے کہ پٹیشن لکھا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ پٹیشن نہیں لکھا ہوا اپلیکیشن بائی اگری پارٹی یہاں پہ رکھ جائیں یہ سب سے بہت ایمپورٹنٹ ورڈ اینی کے کو انڈرلائن کر لیں اگری کو کر لیں پارٹی کو کر لیں اینی کا مطلب ہے یعنی کہ اگری پارٹی اگر کوئی ہے تو ضروری نہیں کہ سارے آئیں کوئی ایک بھی ریٹپٹیشن کسی آرڈر کے اگینس کر سکتا سارے شہر پہ اگر لاغو ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی آرڈر تو اس کو ایک بندہ بھی چیلنج کر سکتا شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو اگری ہو اور یہاں پہ یہاں پہ آپ کو پوائنٹ آؤ کر دیتا ہم کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگری پارٹی اے میں نیچے بی میں اگر آپ جائیں تو یہاں پہ لکھا ہوئے اینی پرسن دو امپورٹن چیز ان دونوں کو بی آپ کے سامنے آ گیا یہ بی میں جو ریٹس ہیں اور یہ جو ایک اندر ریٹس ہیں ان کو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کون داخل کر سکتا یعنی کے فرق ہیں اوپر اینی اگری پارٹی ہے نیچے اینی پرسن ہے پارٹی سب سے پہلا تو یہ آ گیا اگریوڈ کا فرق ہے اگریوڈ کا مطلب ہوتا ہے کوئی پتا سکتے کوئی جس پہ اثر ہو رہا ہو اس آرڈر کا تو آپ اس کو اگریوڈ کہہ سکتے مگر یہاں پہ جو بی کے در جو دو ریٹس ہیں ہیویس کوپس اور دوسری آپ کی جو ریٹ ہے کو وارانٹو کی وہ کوئی بھی کو بند کیا ہوئے اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اسے رشتے دار کوئی رشتے دار کو دھمکیاں دیو ہیں تو ہم سایہ بھی کر سکتا کوئی بندہ بھی آکے کہ سکتا کہ غلط بیج میں بند کیا ہو اور دوسرا اگر کوئی پبلک آفیس کے پر کوئی بندہ بیٹھا ہو ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اس نے آپ کے خلاف پاس کیا تو آپ کہیں کہ بھئی آپ کیسے بیج میں بیٹھے ہوئے آپ میر بنے ہوئے یا یہ بنے ہوئے یا اس طرح لے اگر کوئی اگری اگری پہ اور یہ میں کو اس لئے پتا رہا ہوں اگر بھی زین گندر یہ چیز امپورٹن کر لیں کونسٹیوشن میں جو الفاظ رکھے استعمال کیے گئے ہیں ان کا مقصد ہے تو آپ کیا کریں گے آپ نے اگر اگر ریٹ پٹیشن کر رہے ہیں اے کے تحت جمع کروا رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں آپ لفظ استعمال کریں گے کہ اگری پارٹی آپ یہ بھی لکھیں گے کہ پٹیشنر آپ نے اس بندے کو بنانا ہے جب آپ کے ریٹ کیونکہ یہ ساری چیز ہیں important ingredients ہیں یہ کوٹ نے دیکھ نہیں ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائی جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ریٹ کے اندر لکھنا کیا ہر ریٹ کے اندر آپ نے اپنی ہر ریٹ میں یہ لکھنا ہے پیشنر پیلا 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 نمبر 2 is actually affected by order dated such and such and is filing this rate petition as a consequence کہ اس کے اوپر یہ اثر ہو رہا ہے آپ نے یہ پتانا آپ ہیں کون ایک لفظ اور چیز بھی اس میں نوٹ کرنے کی اس کے اندر ابھی تھوڑا سا کانون کے اندر ابحام ہے یہاں پیل لفظ استعمال کیا ہوئے پارٹی بی میں کیا ہوئے پرسن یہ ایک ہی چیز ہوتی پارٹی اور پرسن پرسن تو میرے خاندے کوئی بھی سیٹیزن ہو سکتا پارٹی جو سیٹیزن بھی ہو سکتا پرسن کی definition پرسن کی definition پارٹی 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 سمون who is interested in the سوٹ جو سوٹ میں interested پارٹی سوٹ کون پارٹی میں پارٹی میں interested ہو نہیں یہ نہیں یہ بیچ میں تھوڑا سا ججمیٹ میں بھام ہیں لیکن اس طریقے سے بیچ میں پارٹی کو ایک طریقے سے پڑھا گیا لیکن پرنسپل یہ ہے کہ انترپی پیشن کے بھر بھی لیکش دیں گے تو اس میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ گونسٹیوشن میں اگر علیہ دہ علیہ دہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے علیہ دہ علیہ دہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے یہ آپ نہیں کہیں گے کہ جی بیج میں اس نے وہ بھول گیا تھا کہ یہاں پہ اوپر پارٹی یوز کی ہے نیچے اصل میں پارٹی یوز کرنا چاہ رہا تھا تو آپ کئی جگہ کے پر جا کے یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ پارٹی کا مطلب وہ بندہ ہے جو کہ نیچے والی پروسیڈنگز میں حصہ رہا ہو یا اس سے اثر اس کے اوپر ایچلی ہو رہا ہو یا یہ پہلے پارٹی بنے پھر بیج میں اس کی ریٹ بیج میں مینٹین اول ہوگی آپ ساری چیزیں اس سائٹ سے نہیں کرتے ہیں آپ ڈیفینڈنٹ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اگر میں نے آپ کو گھومانا ہو میں نے کہاں گا کہ جی سر یہ تو بیج میں پارٹی نہیں نیچے والی پروسیڈنگز کرنے تو یہ بندہ پارٹی نہیں تھا اب کیسے وہ آکے کہہ گا کہ میرے پاس ایچ ایچ ایم سائیہ والا کیس ہے کہ کوئی بندہ بھی بیج میں اس کو چالنج اس آرڈر کو کر سکتا ہے جو اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے تو میں کہوں گا پہلے جاؤ پارٹی بنو نیچے یا ریلیونٹ پروسیڈنگز اندر پارٹی بنو پھر میرے پاس آو تو اگر آپ نے دوسری سائٹ سے آپ کھیلے ہیں تو آپ یہ گوگلی بیج میں مار سکتے ہیں یہ اتنا زیادہ اس نکتے کے اوپر اتنی زیادہ بیچ میں کوٹس ڈراؤ نہیں کرتے پارٹی اور پرسن کو مومن انٹرچینجبلی یوز کرتے مگر استعمال کیا بھی جا سکتا ہے بیچ میں یہ ایک نکتہ نوٹ کر لیجے کہ پارٹی اور پرسن میں بھی فرق ہوتا ہے اور آپ نے جو اپنا یہ بیچ میں کریں گے پہلا پاراغراف آپ ہی لکھیں گے دوست میں لکھ دیتے ہیں بیچ میں پہلا پاراغراف ان کا مومن ہی ہوتا ہے کہ جی ایڈرس is provided in the title of the petition are correct اس کے بعد لیکن اور وہ کیسے ایفیکٹ ہو رہا ہے نہیں لکھیں گے تو آپ کی ریٹ مینٹینبل نہیں ہوگی you have to show why you are agreed by it آگے چلیں تو آگے جا کے make an order کوٹ ایکشلی آرڈر کر سکتا ہے اپلیکیشن کے پر یہی سو یہاں پہ سو اموٹو کی پاور نہیں ہے اس پہ ججمنٹس بھی موجود ہیں کہ ہائی کوٹ ایکشلی کئی جگہ پہ سو اموٹو پاور آج کل ایکسرسائز کر لیتا ہے مگر سپریم کوٹ کی ججمنٹس موجود ہیں سو اموٹو پاور ان کے پاس نہیں موجود 184 کے اندر سپریم کوٹ کے پاس تو ہے ان کے پاس نہیں ہے تو یہاں پہ کیا کیا جائے گا ایک اپلیکیشن جمع کروائی جائے گی اگریفارٹی کی طرح سے تب ایکشلی کورٹ جا کے بیچ میں اپنی پاور بیچ میں ایکسرائز کرے گی اور آرڈر پاس کرے گی آرڈر کیا کرے گی ڈائریکٹنگ اپرسن پرفارمنگ پرسن کو انڈرلائن کر لیں ڈائریکٹنگ کر لیں پرسنے ہر لفظ کو یہ انڈرلائن کرنا پڑے گا پرسنے کے بارے میں بھی بات کریں گے within the territorial jurisdiction of the court بھی یہ territorial jurisdiction انڈرلائن کر لیں فنکشنس in connection with the affairs of the federation a province or a local authority to refrain from doing anything that he is not permitted to do or to do anything that he is required by law to do روک جائیں ایک second کے لئے یہ کونسی ریٹ کی بات ہو رہی ہے یہ ایک نہیں یہاں پہ دو ریٹ پیٹیشنوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو چیز اس کی jurisdiction میں جو بندہ کر رہا ہے آپ refrain کا مطلب ہے اس کو آپ روکیں گے پروہیمٹ کریں گے اور دوسرا what he is permitted or to do anything that he is required by law to do تو آپ کیا لکھیں گے کہ یہ مینڈمائز کہ وہ چیز کرے جو کہ قانون کے تحت وہ کرنے کے لئے پابند ہے اور یہ requirement کیا ہے کہ law کی requirement ہونی چاہیے کہ وہ کرے constitution کی بھی یہاں پہ جب law کا لفظ استعمال ہوا اس میں constitution بھی included ہوگا کہ constitution is law اگر وہ fundamental rights کی بریچ وغیرہ اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پر تو وہ قانون ہی نہیں موجود کہ میں آپ کو بیچ میں پروٹیک کروں اگر آپ کے رائٹس بھی بیچ میں بیچ میں بیچ میں ہو رہے ہیں پولیس والے کو دریکٹ کیا جا سکتا یا کسی اور بندے کو بھی fundamental رائٹس کی بیسس پہ دریکٹ کیا جا سکتا پھر سے روک جائے یہاں پہ یہاں پہ یہ بڑے کنفیوزنگ طریقے سے بیچ میں لکھا ہوا ہے اور یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے ریٹس کا A2 A1 A2 B1 B2 اس طریقے سے پہلی چیز اب آپ کیا لکھیں گے کوٹ ڈریکٹ کرے گا کھیک ہے امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بھی چیزیں میں اس لئے پڑھا رہا ہوں کیونکہ آپ نے پریئر کلاوز میں کیا لکھنا ہے وہ بھی یہاں پہ بیچ میں لکھ آپ کو پتا چاہ رہا ہے الفاظ اپنے مت استعمال کیجئے جب کونسٹیٹوشن نے استعمال کر لیا ہے پریئر کے اندر آپ کیا لکھیں گے کہ میں کائنڈی ڈریکٹ فر اپرسن یعنی فلان فلان to do یہ کر کے یا ریفرین فرام doing x y z یعنی جو لینگویج آپ کو اٹھانی چاہیے وہ آپ کو کونسٹیوشن سے بہتر آپ کو لینگویج نہیں ملے گی کیونکہ وہ یہاں پہ ہی بیچ میں لکھی ہوئی ہے سو use take that from the constitution اب دوسری important چیز یہ آگئی کہ لکھا ہوا ہے ہے کیونکہ یہ مانگویج آچھا سوری کارگس مانگویج دیکھیں 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 دیکٹنگ اپرسن کس کو ہم ہم کس کو ہم ہم کس کو ہم 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 دوسری if پرسن ی ارو پرسن مانگویج کمپنی کے گئے جب کمپنی کے خلاف کیونکہ بی اب پرسن ہونکہ میسے اس بندے کا important ہے نوٹ کیجئے اس کو کہتے ہیں functions test functions test ان الفاظ function test کیا یعنی کہ وہ کر رہی وہ perform کر رہا ہو کام کر رہا ہو functions in connection with the affairs of the federation یا تو وہ federation خود ہو خود ہو تو definitely آ جائے گا مگر وہ بندہ بھی آ جائے گا جو کہ actually in connection with the federation کوئی کام کر رہا ہو functions in connection with the affairs اور a province کے ساتھ کر رہا ہو یا پھر actually local authority یعنی local body کے تحت کر رہا ہو important چیز پھر کیا آئی پہلا پیراغراف آپ نے لکھ دیا کہ آپ کون ہیں دوسرا پیراغراف کیا لکھیں گے کہ وہ کون ہے اور یہ لکھیں گے کہ اس کے خلاف کیوں read maintainable ہے یہ نہیں لکھیں گے اس کر کے آپ یہ describe کریں گے is a person actually is an authority created under law development act law development authority act یہ such and such and performs یہ 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 functions actually تو یعنی اگر آپ کو statutory body ہیں تو آپ اس کے خلاف read کر سکتے ہیں یا آپ statutory body نہیں آپ Pakistan cricket board ہیں جو کہ ایک notification کے تحت بنا ہوا ہے you can say کہ there are performing functions and respect with this یا آپ Lums آپ H.C. college ہیں اب یہاں پہ جا کے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بیچ میں کہ وہ فیڈریشن کا کام بیچ میں کر رہے ہیں کہ نہیں اس کے لئے بیچ میں آگے جب judgments کے بارے میں بات کریں گے ایجسن college کا case وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ government اس کو اس body کو control کرتی ہے کہ نہیں کتنا عمل دخل اس کے board کے اندر ہے کیا گورنمنٹ کے پیسے استعمال وہاں پہ ہوتے ہیں کہ نہیں اس پہ آپ کو for example Lumps کی ججمنٹ ملے گی کہ Lumps کے خلاف ایک ریٹ پوٹیشن خارج ہوئی ہے کہ Lumps تو گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیتا اور گورنمنٹ اس کو اگر وائز بھی نہیں کنٹرول کرتی اس کی board کے اوپر وہ نہیں بیچ میں موجود تو Lumps کے against ریٹ نہیں ہو سکتی لیکن ریلیٹی تو فیڈریشن اور پروینس اور لوکل آثوریٹ تو پھر اس کے against ریٹ بن جائے گی کسی نوییت کا بھی پر کمپنی بھی اگر ہو لاؤر ویس مینجمنٹ ایچلی وہ تو خیر سٹرچوٹ کیتا ہے یا گورنمنٹ نے بھی کئی کمپنیز بنائی ہو سیکشن 42 کیتا ہے انہوں نے ریجیسٹر کروائی جی وہ اگر بیچ میں اگر ریجیسٹر کروائی اور وہ فنکشن ایسا کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں فنکشن سٹس اس پہ میں آپ کو سیٹیشن دوں گا بھی ہم صرف سمجھ نہیں کی کوشش کر رہے ہیں کراچی اندر بیٹھے ہوا تو لاہور ہائی کورٹ آرٹر پاس کر سکتا جوریز ڈکشن آف کورٹ اس کا ایمپورٹن چیز یہ بھی بیچ میں نوٹ کرنے والی ہے کہ اس کا وہ رہتا ایمپورٹن چیز ایسیل پاک اس سے پروونس سے باہر ہے کراچی میں کراچی کی کمپنی مگر لہور کے اندر بھی بیچ میں کام کرتی ہے تو وہاں پہ بیچ میں دیکھیں گے بکس ایمپورٹن سوال یہ بھی دیکھا جائے گا کہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کام اگر وہ سوبے کے اندر نہیں کرتی کام کرتی مگر ان ریلیشن ٹو فیڈریشن نہیں کرتی تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا پنجاب کے اندر اس نویت کا کوئی کام نہیں کرتے جس کے اوپر آپ ہمارے خلاف ریٹ دفتر بیچ میں بنایا ہو ہے آپ نے دفتر بنایا اور آپ نے کام آپ سارے سندھ میں کر رہے ہیں تو یہ چیز میں آپ اس لیے بیچ میں ٹائم لگا کے انجر پنجر الادہ کر کے بیچ میں بات کر رہے ہیں کہ سمجھ نے کی یہ ہے کہ ان چیزوں پر آپ کو کھلنا پڑے گا آپ نہیں کھیلیں گے تو دوسری پارٹی کھیلے گی آپ ہر دفعہ دونوں سائٹ سے نہیں ہوں گے آپ ریسپونڈنٹ کی طرف سے بھی ہوں گے تو آپ نے اپنے آپ کو نکال نہ ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے آپ کے خلاف ریٹ پٹیشن آگئی آپ ریسپونڈنٹ کے پاس آیا ہے کہ نہیں یہ بھی آپ سوال پوچھیں گے میں کا لفظ استعمال ہوا آپ کہیں گے یہ تو ڈسکریشنری ریمیڈی ہے تو آپ کسی طریقے سے آرگیو کریں گے یا اور چیزیں آرگیو کریں گے کہ اگر اس کا بنتا بھی ہے ریٹ بنتی بھی بھی تو نہیں چاہیے کیوں نہیں دینی چاہیے کہ اس کے اپنے ہاتھ گندے ہیں فراد اس نے پرپیٹریٹ کیا ہوا ہے یا یہ ویسے ہی انفرکشوز ہو گیا وہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو گیا تو آپ ریٹ نہیں کرنی چاہیے پھر آپ یہ بیچ میں جا کے دیکھیں کہ نہیں اگر آپ ڈیفینڈ کریں کہ نہیں جی کیا فائدہ ہو سکتا یہاں پہ آپ اس کو اس طریقے سے لکھیں گے کہ جی ایڈیویٹ ریمیڈی آوییلیبل ہے اس کے پاس ریپریزنٹیشن کر سکتا تھا ریویو کر سکتا تھا سیول کورٹ میں جا سکتا تھا آسمان کے نیچے جو بھی ریمیڈی ملتی اٹھا کے بیچ میں ڈال دیں کہیں ریٹنی بنتی جائیں خارج کریں ڈیریکٹنگ آ پرسن آمومن پرسن تو پرسن ہی ہوتا لیکن پرفارمنگ فنکشن کے اوپر دوسرا ڈیفینڈ لیں گے جی وہ بندہ تو پیچ میں پرفارمنگ نہیں کر رہا فنکشن ریلیٹنگ تو پروانس فیتریشن یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ شروع میں آپ نے اگر اڑا دی اور آپ کو بعد میں کس فیس وقرہ ملنی اگر اسی نکتے پر اڑوا دیا تو وہ بھی دیکھ کے اس تعمال کرنا پڑے گا سارے گھر دیکھنے پڑھائیں کراچی میں جا کے پر لڑائی ہو جائی یا پھر آپ اس کو کلائنٹ کو کہ میں کراچی ڈیفینڈ کر میں اگر اڑوا دوں تو کراچی کا ٹکٹ دوگے جانے کے لیے اگر دیفینڈ کرنے طرح سے ہوتے ہر آپ کو تو پہلے یہ بتا دیا دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں آگئیں کہ جو چیز نہیں کر رہا وہ کروائیں جو چیز اگر کر رہا غلط کراچی کراچی کے اندر کوئی چیز ہو رہی ہے تو لاہور ہائی کوٹ اس کے بارے میں نہیں بیچ میں لے گا ٹکٹ کر کے فار اگر میں کل پر سو ہی کسی کو ڈوائز کر رہا تھا کہ انٹریس نگ کافی نفتہ ہے کہ نہیں میں نہیں ڈسکس کر سکتا ہوں بھیک کسی ہی کانفی ڈینشل ہے نکتہ اس کے اندر بیسکل یہ تھا کہ پنجاب کی ایک باڈی ہے پنجاب کی ایک آثوریٹی ہے اس کے فنکشن کو معاملات کو فیڈریشن کے قانون سے تصادم ہو رہے ہیں تو انہوں نے کوششش یہ کی تھی اسلام آباد ہائی کوٹ میں کریں کی کہ لاہور آئی کوٹ میں ججمنٹ آ چکی ہے انہوں نے تو ہمیں ریلیف مل نہیں تو اسلام آباد ہائی کوٹ کے جا کے جمع کر لیں تو وہاں پہ یہ بیچ میں نکتہ راستے کے اندر آنا تھا کہ وہ باڈی تو اسلام آباد میں فنکشن ہی نہیں کریں اگر آپ فر اگزامپل وہاں پہ آپ کیا کریں کہ وہاں پہ آپ فیڈریشن کی کوئی نکتے کو لے کے فیڈریشن کی باڈی کو ڈریکشن دلوائیں گے کہ وہ بیچ میں اس طرح سے کریں اور پروینشل باڈی چونکہ جو اسلام آباد میں نہیں اگزیسٹ کر رہی میں آپ کو باڈی می بی ڈی 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 تو اپ بیچ میں پروینشل باڈی باڈی مگر آپ نے دو لفظوں کے اسطمال کرنے سے ریٹ بنانے سے آپ اس کو بیچ میں کے سیٹ لیں اس کو بارٹی بنا لیں تو یہ امپورٹن چیز آپ کو نوٹ کرنے کی اور دماغ ان چیزوں پہ اس طریقے سے لگائیں گے گور اس طریقے سے بیچ میں بنتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کھیل بھی یہی پڑھا کر میں کو یہ بتا رہو ہر دفعہ میرا کو بات ہی میں ہر دفعہ ہر لیکچر کے اندر یہ کہتا ہوں کسی دوست نے کھیلی ہے چیکرز ہے گیم ہوتی اور چیز ہوتی ہے چیکرز کیا ہوتی کچھ پتا ہے ڈرافت ہوگا رہا بچوں کی گیم ہوتی شترانج کے بورڈ کے بیچ میں کھیلتے ہیں چیکرز وہ ہوتی مگر جب جو اچھا وکیل ہے وہ ان سارے کمانین کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ شترانج کھیلتا ہے ہر پیادہ ایک در ایک شترانج میں جو پیسز ہوتے ہیں وہ ہر انداز مختلف انداز سے چلتے ہیں کوئی ٹیڑا چلتا ہے کوئی ایک خانہ چلتا ہے اور کوئی سارے کے سارے چلتا ہے آپ جو اصل میں یہ وکیلت ہے شترانج ہے یہ لڈو نہیں ہے اور آپ بیچ میں ٹک ٹک کر جا کے آپ بیچ میں ہو گئے اس میں گور اور وکیل جو اچھا وکیل ہے دماغ استعمال کرنے کا وہ یہ یہ ہے کہ آپ کس کو کس ٹائم کس طریقے سے استعمال کریں کون سا پیادہ کہاں پہ چلائیں کون سا نکتہ بیچ میں ریز کریں بارود گولیاں آپ نے ساری بھری ہوئیں یہاں پہ آپ کو قانون دے رہا ہے ہر نکتے کو کرنے کا وہ آپ بیچ میں اپنی لائن لگا دیں گے کس نکتے کو آگے رہتے 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 پھر لڈو کھے رہتے 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 سمجھ کانون جب آپ پڑھیں تو آپ چیز کھے رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ہر جملے کے اندر ہر لفظ کے اندر یہ بیچ میں کریں کہ بات کی اور مجھے کی فائدہ میری پارٹی کو کیا فائدہ اور میں اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں جھٹکا گیا کر سکتا یہ پھلیز اپنے ذہن کے اندر رکھی اس طریقے سے سوچیں گے تو آپ بیچ میں پیش مار چیز چار لائنوں کے اندر آپ پوری پوری پریکٹس اب مل جائے گی کر اچھ یہ آگے آجیں جی آن application آؤ یہاں بھی application آپ کو دینی پڑے گی of any person ایک سنگ sorry ابھی two سب سے important ہوا ہم نے تاچی نہیں کیا within the territorial jurisdiction performing functions and connections with affair of the federation our province or local authority has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect ایک double line دو وکیروں کے ساتھ line لگا دیجئے without lawful authority and is of no legal effect کے نیچے اگر red petition استعمال لکھنی ہے searcher or i ki prohibition کی یہ لفظ آپ نے لکھنے ہے سورت میں یہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ legal declare کیا جائے اسلاح لکھنے مہلا فائدے یہ وغیرہ کوٹ نے مہلا فائدے ڈیکلیئر نہیں کرنا کوٹ نے کہنا ہے مہلا فائدے کی وجہ سے it is off because دوست مضمون لکھ دیتے ہیں پریئر میں اچھا وکیل وہ لکھتا ہے جو کہ constitution کے اندر الفاظ ہیں اور اپنے آپ کے الفاظ میں پاور نہیں ہے وہ جو کہ constitution کے اندر موجود ہے کوٹ آپ کے لفظوں سے پابند نہیں ہے کوٹ ان چیزوں سے پابند ہے جو constitution کے اندر لکھا گیا تو کھیلیں بھی انہی الفاظ کے ساتھ تو اپنی اپنے جب ریٹ آج کے بعد درافٹ کرنی ہے تو اس کے اندر یہ لکھے ہیں اور یہ چیزیں میں بھی بھو زبردست کی بھو مارتا تھا اب جی نے مجھے بٹھا کے ساتھ کے اندر کی کیا کرتا رہتا جو لکھا ہوا constitution میں لکھے 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 اور اس کے مطابق بیچ میں لکھو کس الفاظ سارے کس سارے کانستیوشن نے بیچ پڑے گا وہ کون ہے پر فارم کر رہا ہے فنکشن ز کنیکشن with affairs of the federation province and local authority اور آپ کہیں کہ has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect یہ ہوگی سرچ رہا ہے اور یہ prohibition اب بی کی طرف آ جائے on application of any person پہلے لکھا ہوا تھا agree person اس is interested in generally آپ aggrieved نہیں ہے is interested in fundamental rights of the people of Pakistan بس یہ یہ کافی ہے آپ aggrieved ہونا کوئی رشتہ دار ہونا یا اسے بیچ میں افیکٹ ہونا ضروری نہیں اور ایک طریقے سے ہے بھی کیونکہ habeas coppers کی بیچ میں بات ہو رہی ہے بندے کو پکڑ کے اندر بند کیا ہوا وہ تو نہیں ریز کر سکتا نہیں ہے بیس کو پس کوٹ میں جمع کروانے لگا یا اس کی خاندان کو دھمکیوں کے دھے کے چھوک کرائے ہو تو یہ پھر کسی اور کے پاس ہوتے خاندان کے پاس بھی طریقہ کہ بھائی ہمسائے کو کہہ دیجئے اس کو کھڑا کرو اندر وہ موجود ہو پھر بھائی لے گئے تو پھر مسئلہ آپ کو بیچ میں پڑ جائے گا آپ کو بھلو ہو جاتا کئی کوٹس کو آرڈر وغیرہ کر دیتے ہیں تو اندر بیچ میں ٹریکٹ کر دیتے ہیں کسی آثورٹی ہو کہ آپ اس کو بندے کو بیچ میں لے کے آئے لیکن عموما نہیں ہے اس کو آرڈر 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 تو اگر فیڈرل گوھننٹ خلاف لگی ہوئی اور ان کے خلاف میں بہت بڑے ٹرروریسٹ یا کوئی آپ کو ویسے انہوں نے رگڑا دینا یا آپ ان کے سیاسی اپورنت ہیں تو آپ کو داخل اٹھائیں گے اٹھائیں گے آپ پروونس بھیج دیں گے پھر آپ ان کے لئے چیز کر آپ وہاں پہ بیچ میں جائیں گے اگر کوٹ آپ کو ہیلپ آرڈر کرنا چاہیے تو کوٹ کہیں گے کہ ہم یہاں پہ دیں گے یا کوٹ یہ آرڈر آرڈر ایک گور یہ ہو سکتا ہے کہ کوٹ کے پاس یہ آرڈر کروا لیا جائے کہ وہ اس جوریز دکشن کے اندر آئے گا تب ایک ی زی اس کوٹ کے سامنے پرویوس کیا جائے تاکہ اس کو یہاں پہ پہ نہ سکے اس کے لئے گھیرا سا آرہ بیچ میں تنگ اس طریقے سے بھی بیچ میں آپ اس معاملہ میں دو چیز نوٹ کرنے کی دو چیز نوٹ کرنے کی دو چیز نوٹ کرنے مینر الیدہ ہے الٹا ٹانگ رکھا ہوئے ٹورچر کر رہے ہیں پرچہ کر رہے ہیں لیکن ٹورچر کر رہے ہیں حیویاس کندر آپ اس کے لئے بھی بیچ میں بات کر سکتے وہ آگے پرچہ لے کی آئیں گے مگر آپ ساتھ کہیں اس بندے کو پروڈیوز کریں یہ نشان کیا اس کا میڈیکل کروائیں پتہ کروائیں اس کو کیوں اس طریقے سے بیچ میں کروائیں ہاں گورمنٹ واری کہاں پہ لکھی ہوئی بات پولیس کو آپ استانے کے بندے کو امپلیٹ کر کے اگر کسی نے اپنے پرائیویٹ پریزن کے اندر رکھا ہو ہے تو آپ اس کو ریکاور کروا سکتے اپنے پیچ میں اس کے ثلو تو امپورٹن چیز یہ نوٹ کرنے کی پولیس کو بیچ میں ڈریکشن وگر آپ اس کو بیچ میں ریکاور کروا سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے رکھا ہو ہے پور اگزامپل برک اندر ورکر بیشمار تھے بھٹا انٹو کے بھٹے بندے بیٹھے ہوتے ریکاور کروائے گئے اور ریٹس بھی اس کے بیچ میں جمع کروائی جاتی ہیں اور ریٹس مینٹین بھی ہوتی وہ ریٹ کسی گورنمنٹرل باڈی کے خلاف تو نہیں ہوتی ہے وہ تو بیچ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کو آپ سے بیجا کے اندر رکھا ہوئے آپ تو ویسے کافی ابیوز بھی ہو رہی ہیں بیچ میں لون لیا تو ساتھ کہا دیتا کہ بھاگنے کے لئے کہ ہم نے یہ حب سے بیجا میں رکھا ہوا تو اس طریقے سے لون لے بھی بانڈ لیبر موسیقی لیا بھی بھی بانڈ لیبر اللہ موسیقی آپ درست کہہ رہے ہیں اس کے اندر 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 کوٹ لیکن کیا کوٹ سیفر ریلیف ملے گا کہ نہیں وہ بیچ میں ہوگا اس کے پاس اور ریمیڈیز ہوں گی آخری یہ ہے person requiring a person within the territorial jurisdiction of the court holding or purporting to hold a public office to show under what authority of law he claims to hold that office پچھلے کو کہتے ہیں habeas copas اس کو کہتے ہیں co warrant کو کو warrant کو کی مطلب بھی لکھا اس کے اندر میں یہ مطلب کچھانیつ کو مطلب واقعی ترجمati سعجیل بیشید امیدیز مطلب آپ مطلب سعجیل فى مطلب مطلب